پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا خوشعتاً ابصاروہم ترحقوہم ذلہ ذالک اليوم اللذی کانو یعادون یہ سور معارض کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی اور یہ وہ دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اللہ رب العالمین نے یہاں پر کافروں کی اور مشرقوں کی حالت بیان کی کہ جس طرح سے ایک مجرم اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہے ہاں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے کاموں کی وجہ سے ویسے ہی کل قیامت کے دن ان کفار اور مشرقین کا یہی حال ہوگا ان مجرمین کا یہی حال ہوگا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی زلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی زلت کی لپیڈ میں وہ لوگ ہوں گے ہاں مارے شرم کے مارے زلت اور خاری کے وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے جس طرح سے ایک مجرم جھکاتا ہے ہاں ان کی نگاہوں میں ان کی رسوائی ان کی زلت صاف نظر آ رہی ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن حساب وہ کتاب کا دن ہوگا اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں ہم مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے تعلق سے مسئول ہے پوچھا جائے گا ہم سے کہ کون سا عمل ہم نے کیوں کیا کس وجہ سے کیا کیسے کیا صحیح کیا یا غلط کیا ہر ہر چیز کا حساب اللہ رب العالمین لے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا لہذا مجھے اور آپ کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں پر ہمارا سورہ معارج ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے درد سے ہم لوگ سورہ نو پڑھیں گے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ ریاکار لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کیا کرتے تھے کل قیامت کے جن ان کے احوال کیا ہوں گے کل کے درس میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایک حدیث دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ درتا ہوں شرک اصغر سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا الریاہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے جو شرک اصغر جس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درتے ہیں یہ ریاکاری ہے پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا ان کے اعمال کا ان کو حساب دیا جا رہا ہوگا ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے کہے گا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کیا کرتے تھے ان ریاکاروں سے اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے جن کی نظروں میں تم بڑا بننے کے لیے عمل کیا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جاؤ جا کر کے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے تمہیں دینے کے لیے کوئی جزا ہے تمہیں دینے کے لیے اللہ اکبر اللہ رب العالمین ریاکاروں کو ان لوگوں کے پاس بھیجے گا لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے ایسی صورت میں کل قیامت کے جن اللہ رب العالمین اس ریاکار کو اس شخص کے پاس بھیجے گا کہ جاؤ اس سے ہی بدلہ لے لو جس کو دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری جیسی بری خصلت سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں آمین بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں